موسیقی السلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے ایک نئی صبح اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں میں جب صبح اٹھتی ہوں اور اس کے بعد جو میں سارا دن کام کرتی ہوں وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے شیئر کرتی ہوں جو میرے سارے کام ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ میں کیا کیا کام کرتی ہوں ظاہر ہے ہر دن روٹین کا ایک ہی کام تو جو آپ کا کھانا پکانا صفائی وغیرہ وہ تو ہوتا ہی ہے مگر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کام ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ویکلی کرتے ہیں اور کچھ کام جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیلی روٹین کی بیسیس پہ ہوتا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دو تین دن کے بعد کرنے کے ہوتے ہیں اور میں ہوں یا کوئی بھی عورت ہو یا کوئی بھی لڑکی ہو یا کوئی بھی ایسی ہاؤس وائف یا ہاؤس مادر ہو سب ہی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر صاف سترہ ہو گھر جو ہے وہ میزینہ ہو رہا ہو ہر طرف صاف سترہ ہو اور کھانا وغیرہ جو ہے وہ پکا وہ ہو اور بچے ہوں وہ صاف سترے ہوں اور اگر ہم اتنا کام کرتے ہیں اگر جو عورتیں ہیں وہ اتنا کام کرتے ہیں اور کرنے کے بعد بھی اگر کہیں پہ کوئی میز پھیلا وہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ غصہ تو آتا ہے آج جو ہے میں آپ سے اسی ٹاپک پہ ہی بات کروں گی کہ کس طرح ہم اپنے گھر کو صاف سترہ اور مینٹین رکھ سکتے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب اب ان کے بچے اسکول گئے ہوئے ہوں تو وہ اس وقت جو ہے اپنی صفائی وغیرہ کا کام کر لیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور بچے نہیں ہوتے ہیں جو ادھر ادھر پھیلاوا کر سکے تو پھر وہ جو ہے صفائی جو ہے وہ بھی جلدی ہو جاتی ہے اور میں بھی یہی کرتی ہوں کہ جب میرے بچے یونیورسٹی گئے ہوئے ہوتے ہیں تو میں اس وقت اپنی صفائی وغیرہ کا سارا کام کرتی ہوں تاکہ جب بچے آئیں تو گھر صاف سترہ بھی ملے اور جو اس وقت وہ صفائی چل ہی رہی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے اگر کچھ پھیلاتے بھی ہیں تو اس کو میں اسی وقت سمیٹ لیتی ہوں میں سب سے پہلے اپنی روٹین کا جو آغاز ہے وہ اسی طرح سے کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں نیچے آتی ہوں گھر کے جو پردے ہیں وہ میں ہٹا دیتی ہوں تاکہ گھر کے اندر ہوا اور دھوپ جو ہے وہ آتی رہے اس کے بعد میں کچھن میں جاتی ہوں اسی دوران میں میری میڈ آ جاتی ہے تو پھر میں اسے برطن وغیرہ دولواتی ہوں وہ برطن وغیرہ دوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے برطن وغیرہ سارے جو ہے اسا میڈ لیتی ہوں پہلے تھوڑی دیر اس کو سوکنے دیتی ہوں جو اگر اندر سے کیمنٹ وغیرہ سے برطن نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سوکنے دیتی ہوں باقی کے جو برطن ریگلر ہی اس کے ہوتے ہیں وہ ان کو سیٹ کر دیتی ہوں ساری چیزوں کو ارگنائز کر دیتی ہوں اگر کوئی چیز میری ختم ہوئی بھی ہوتی ہے تو میں اس کو واپس جو ہے وہ ریفل کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں پھر اپنے چولہ وغیرہ صاف کرنے کے بعد پھر میں ناشتہ وغیرہ بناتی ہوں جب میں ناشتہ وغیرہ بنائی رہی ہوتی ہوں تو اتنے میرے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی سے آ جاتے ہیں جب میری یہ عادت ہے کہ میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ناشتہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کروں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے یونیورسٹی سے نہیں آتے ہیں اور اگر میں نے ناشتہ پہلے بنایا وہ ہوتا ہے تو پھر میں ناشتہ کر لیتی ہوں میں پہلے اپنی میٹ جھاڑو وغیرہ لگا رہی ہوتی ہے اس وقت پھر میں سارے جو گھر کے سمیٹ لیتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے رات کا ٹائم جب گزرتا ہے اور سارا دن گزرتا ہے تو اس کے بعد تو تھوڑا گھر پھیلی جاتا ہے تو اس کو پھر میں سمیٹ لیتی ہوں اور سمیٹنے کے بعد جو ہے میٹ جو ہے وہ میری جھاڑو وغیرہ لگا لیتی ہے اور جھاڑو لگانے کے بعد پھر ڈسٹنگ وغیرہ کا کام ہوتا ہے اور ڈسٹنگ کے کام کے بعد پھر پوچھا وغیرہ جو ہے وہ لگتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے میں نے اپنے کچن کا جو چولہ وغیرہ تھا اس کی ڈیپ کلیننگ نہیں کی تھی تو پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابھی آج جو ہے یہ ڈیپ کلیننگ کا کام کروں گی کیونکہ کم از کم پندرہ دن کے بعد جو ہے میں چولے کی جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں تاکہ وہ جو بھی اس میں چکنائی وغیرہ جم جاتی ہیں تو وہ میں پھر صاف کر لیتی ہوں اور آج پھر میں اپنے چولے کی ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی ساتھ میں نے اپنی میٹ کو بھی لگا لیا تھا اور جب میں اپنی میٹ سے تھوڑا یہ ایکسٹرا کام اگر دوسرا کرواتی ہوں برطن دونے کے علاوہ تو اگر میں اسے کیبنٹ وغیرہ صاف کرواتی ہوں تو پھر میں کسی ایک دوسرے کام کیونکہ اس کے وہ چھٹی دے دیتی ہوں تاکہ پھر اس کا بھی موٹ جو ہے وہ صحیح رہے اور وہ میرے ساتھ مل کر کام کر سکے تو میں چولہ وغیرہ سارا صاف کر رہی تھی اور سارے مایکرو ویو اور اس طرح کی چیزیں صاف کر رہی تھی اور میں نے اپنی میٹ سے کہا تھا کہ تم سارے کیبنٹ وغیرہ جو ہے وہ صاف کر لو اور جو ریگلر صفائی ہوتی ہے ہماری کیچن کی اس میں مایکرو ویو اور اوون اور فریج اور ڈسپینسہ اس طرح کی ساری جو چیزیں وہ ہماری ریگلر ہی صفائی اس کی ہوتی ہے اور جو ہم لوگ اپنا چولہ وغیرہ ہے اس کی تقریباً ہر پندرہ دن کے بعد صفائی ہوتی ہے کچن کی ڈیپ کلیننگ کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ شامی کباب کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے اور میں نے کافی دنوں سے شامی کباب جو ہے وہ نہیں بنایا تھا ایت سے ایک دن پہلے جو ہے وہ میں نے شامی کباب بنایا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں شامی کباب جو ہے وہ بنا کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ انڈا وغیرہ تو بچے اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو شامی کباب اگر ناشتے میں ہوتا ہے تو یہ لوگ شوق سے کھا لیتے ہیں تو پھر ساتھی میں نے اپنا بیف جو تھا اس کا پیس تھا تو اس کو کٹ کر کے اور اس کو دھو کے پھر میں نے کبابوں کا جو مسالہ تھا وہ چڑھا دیا تھا جبکہ کلیننگ وغیرہ کا سارا کام ہو جاتا ہے تو پھر میری میٹ جو ہے وہ کپڑے دھونے کے لیے جاتی ہے اور جو کپڑے اتار کے لیے آتی تو میں کپڑے وغیرہ تیہ کر کے ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دیتی ہوں بس پھر میرا یہ لاسٹ کام ہوتا ہے اور میں اس کام کے دوران یہ نہیں ہے کہ میں مسلسل کام ہی کرتی رہتی ہوں میں اس کام جو بھی اپنا کر رہی ہوتی ہوں اس کے دوران میں تھوڑا تھوڑا سا ریسٹ بھی لے لیتی ہوں تاکہ پھر جو ہے میں دوبارہ انرجیٹک ہو جاؤں اور پھر میں دوبارہ جو ہے وہ ایک نیا کام سٹارٹ کروں یہ کام کرتے کرتے جو ہے تقریبا مجھے ساڑھے تین بچ جاتے ہیں اور پھر میں سب سے آخر میں جو ہے وہ اپنے سبزی کٹنے وغیرے کا کام اور کھانا پکانے وغیرے کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتی ہوں اور پھر یہ ساری چیزوں سے میں تقریبا پاہ میرے تک فارغ ہو جاتی ہوں اور جب میں اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی ہوں تو پھر میں اس کے بعد اپنا آرام کرتی ہوں اور پھر اوپر چلی جاتی ہوں ریسٹ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد شام کی چائے وغیرہ پیتی ہوں اور شام کی چائے وغیرہ پینے کے بعد جو ہے میں اپنا دوسرے کام جو ہے وہ کرتی ہوں اگر مجھے ڈراما وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہوں اپنی ویڈیوز کا جو ہے وائس آور وغیرہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہوں مطلب پھر میں اپنے جو ہے فیزیکلی جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ پھر میں نہیں کرتی ہوں پھر میں اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہوں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہوں اپنے باڈی کو ریلیکس کرتی ہوں ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہوں اگر کسی سے مجھے باتیں وغیرہ کرنی ہوتی وہ کرتی ہوں اپنے بچوں سے باتیں کرتی ہوں فون پہ اور اس کے علاوہ میں اپنے چینل کو ٹائم دیتی ہوں وائس آور کرتی ہوں ایڈیٹنگ وغیرہ کا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہوں جب میں کاموں وغیرہ سفاری کو کر اوپر آگئی تھی تو پھر یہ ایک پارسل آگیا تھا سفائر کا یہ سیل سے پہلے ہم نے آرڈر کیا تھا تو یہ آیا تھا یہ شرٹ پنگوائی تھی اور بہت ہی پیارا یہ لگ رہا تھا اور اس کے بعد آج میں کافی تھک چکی تھی تو ہمارے حلیم رکھا تھا فریز کیا تھا کیونکہ اس دن کھانے کے بعد ہم نے اس کو فریز کر دیا تھا تو آج ہم لوگ کھانے میں حلیم کھائیں گے تو اس کے ساتھ پیاس وغیرہ فرائی کر لی تھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے حلیم کھایا تھا جو بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا اور یہ بس اب اگلا دن ہے اور یہ میں ناشتہ بنا رہی تھی اور جو میں نے اپنے آپ لوگوں کو ساری روٹین وغیرہ شیئر کی اور میں نے بتایا یہ میرا ہمیشہ سے یہ روٹین نہیں تھا یہ تقریبا آج سے ایک سال سے تقریبا میرا ڈیر سال ہو گئے ہیں اس طرح کا روٹین ہو گیا ہے جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت میرا روٹین کچھ اور تھا اس وقت ظاہر ہے بچے چھوٹے تھے سکول جاتے تھے تو اس وقت تو میں صبح ساڑھے پانچ چھ بجے اٹھ جاتی تھی اور وہ بہت زیادہ روٹین ہوتا تھا اب اس کے مقابلے میں روٹین بہت ہی کم اور کام بھی بہت کام ہے کیونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اس وقت تو مجھے صبح ساڑھے پانچ چھ بجے اٹھنا ہوتا تھا بچوں کو میں اٹھاتی تھی تیار کر کے اسکول بیجتی تھی پھر اس کے بعد ان لوگوں کو ناشتہ وغیرہ کراتی تھی اسکول جانے کے بعد پھر ان کے ابو کو میں ناشتہ وغیرہ دیتی تھی اور اس کے بعد پھر میرے اپنا سارا جو کام تھا وہ کرتی تھی اس میں میرے اس ٹائم پھر میں اپنے گھر میں دوپیر کو جو ہے وہ کھانا الگ بناتی تھی اور رات کا کھانا جو تھا وہ میرا الگ بنتا تھا بچے جب میرے سکول سے واپس آتے تھے تو ان کے لئے میں جوس وغیرہ جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھتی تھی جب وہ آتے تھے گرمی سے تو وہ پھر جوس وغیرہ پیتے تھے اس کے بعد پھر میں لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلاتی تھی اسی دوران میں میری اس وقت جو ہے میر جو ہے وہ صبح ہی میں آڑ بجے بلا دی تھی اور تقریبا سارا دن ہی کام کرتے کرتے میرا خیال سے میں کہیں رات کو جا کے فارغ ہوتی تھی مگر اب جو ہے مجھے اپنا آدھا دن جو ہے وہ فری مل جاتا ہے اور آدھا دن میرا کام کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر میں ر ریس وغیرہ کرتی ہوں اور یہ ہے شام کا ٹائم اور موسم تو بحریہ کا اتنا زبردست ہو رہا ہے کہ تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اتنی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں بحریہ میں تو بس ایک سے ڈیر مہینے کا جو موسم ہے جون اور آدھا مہینہ جولائی کا اس میں تھوڑی سی گرمی کا موسم تھا مگر اس کے علاوہ بحریہ میں تقریبا پورا سال جو ہے موسم بہت ہی اچھا رکھتا ہے اور اتنی تھنڈی اس اگرس کے مہینے میں تو اتنی زیادہ تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہوتی ہیں کہ پودے بھی جھوم رہے ہوتے ہیں پودے بھی اپنی مستی میں ہوتے ہیں اور یہ ہوایں جو ہیں وہ بس ایک سکون صدی دیتی ہیں اور آج کا شام کا موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ آج شام کی چائے جو ہیں ہم لوگ ویو پائنٹ میں پیتے ہیں تو اب ہم نے یہی سوچا تھا کہ چائے کے ساتھ جو ہم سموں سے وغیرہ لے لیں گے اور ویو پائنٹ میں جائیں گے اور یہ جب ہم ویو پائنٹ کی طرف آئے تو پہلے یہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا مگر اب یہاں پہ دو ہوتل کھل گئے ہیں ایک تو کوئٹا ہوتل والوں نے اپنا برانچ کھل لیا ہے اور انہوں نے اس پوائنٹ پہ اپنی کرسیاں وغیرہ لگا دی ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ رش ہو گیا ہے اور ایک یہ جو ریسٹورینٹ تھا ان لوگوں نے بھی جو ہے اپنی چیرز وغیرہ یہاں پہ لگا دی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ رش تھا اور موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا اور بالکل آسمان جو تھا وہ بادل سے ڈھکا ہوا تھا تو بس ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم چائے یہاں پہ پیئیں گے تو اب ہم لوگ چائے پیئیں گے اور چائے کے ساتھ جو ہے میں نے تو بول لے لیا تھا کیونکہ میں سموسا نے شوق سے نہیں کھاتی ہوں تو بچوں نے جو ہے وہ سموسا لے لیا تھا اور اب ہم لوگیں ہاں پہ سموسا رول کھانے کے بعد جو ہے توڑی دیری بہتیں گے اور اس کے بعد واپس جو ہے وہ گھر جائے گیا اور جون جولائی کی چھٹیوں میں تو بچوں نے خوبی انجوائی کیا ہے اکثر فیملی جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی گھومنے کے لیے گئے ہیں کچھ لوگ فارم ہاؤس گئے ہیں لوگوں نے مطلب کافی انجوائی کیا ہے اور اب سب واپس واپس اپنی گھروں کو آ گئے ہیں تاکہ بچے جو ہے اب اپنے سکول جانے کے لیے پرپیر ہو جائے ہیں اور کئی سکول تو کھل بھی چکے ہیں بس ہم لوگ پوائنٹ سے جو ہے اب واپس اپنی گھر کی طرف جا رہے ہیں واپسی آنے کے بعد پھر میری بیٹی نے کھانے میں پاستہ بنا لیا تھا اور پاستہ جو تھا وہ بہت ہی مزیدار بنا تھا ہم سب نے بڑے شوق سے کھایا تھا کیونکہ کافی دنوں سے چانگیز ٹائپ کی چیز کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی بھی گوش یا چکن ٹائپ کی اس طرح کے کوئی چیز نہیں کھائیں گے آج پاستہ جو بنایا تھا اس نے یہ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنایا تھا جو بہت ہی مزیدار تھا اور اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ